بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورت الروم کا مطالعہ کرنے لگے ہیں جو نمبر 3030 نمبر سورت ہے اس سورت کا مین جو ٹاپک ہے وہ رومن ایمپائر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی فتح کی پیش گوئی اور پھر توحید اور تعمیر شخصیت کے کچھ ارشادات اس کے ساتھ یہ بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے رومن ایمپائر کا اور صحابہ اکرام کا تو اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں ون ٹو سکس میں تو رومن ایمپائر کی فتح کی پیش گوئی ہے پیش گوئی کیا چیز ہے کہ ابھی جب یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو لوگوں نے بڑا مزاک اڑایا کہ یہ کیا بات ہے جی تو پھر سیون ٹو فورٹین میں منکرین کی مغلوبیت کی پیش گوئی اور پھر ففٹین ایٹین میں اہل ایمان کی جزا کی پیش گوئی کہ اسی دنیا میں کیا ہوگی اور آخرت میں کیا ہوگی کہ ان کی فتح ہو جائے گی تو یہ اٹھارہ آیات میں یہ ہے اس کے بعد پھر پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے نائنٹین ٹو ٹوئنٹی نائن کے آیات میں ہماری اصل زندگی کے لیے پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور پھر تھرٹی ٹو تھرٹی سکس میں توحید کی دعوت اور پھر ترٹی سیون ٹو فارٹی فائف میں تعمیر شخصیت اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ پھر اسی میں دوبارہ بات ہو گئی اور پھر آخری آیات فارٹی سکس ٹو سکسٹی میں اہل ایمان کے لیے مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ریزلٹ کیا ہوں گے کیا نتائج ہوں گے تو اس کے اب یہ دیکھیں کہ یہ سب پیش گوئی کی باتیں ہیں یعنی اب یہ مکہ مکرمہ میں تھا جس میں چند لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد اس میں جب وہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو ٹوٹل جو مرد تھے یہ ٹوٹل ملا کے کوئی ٹو انڈرٹ کے قریب ہیں تو اب اسی بیس بھی ایزیوم کر لیں کہ ان کی فیملی اور بچوں کو بھی ایڈ کر لیں تو کوئی ٹو انڈرٹ فائیو انڈرٹ کے قریب افراد تھے اور مکہ مکرمہ سب سے ڈیولپ تھا پورے عرب میں تو وہاں کے سپر پاورز ایک اس عرب کی تھی وہ اس لیے کہ دوسرے قبائل ان سے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرم شریف کی عزت ضرور کرتے تھے تو ان پر نہیں کرتے تھے اور یہاں پہ بہت بزنس یہی چلاتے تھے قریشی تو اس لیے ان کا ایک سٹیٹس بہت زیادہ تھا تو یہ تو ہجرت کے ٹائپ ہے تو ہجرت سے کافی عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا تو اب وہ مذاک اڑا رہے تھے تو یہ اب معاملہ کیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سٹڈی میں اس سے ایک یہ پروف آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب چند لوگ ایمان لائے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پیش کوئی بیان کی اور پھر پریکٹیکلی آپ خود یورپینز کی ہسٹری کو آپ انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ سیم وہی ہوا ہے تو وہی سے ایک یہ ایویڈنس ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے تب دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ سورہ الافلام میم ہے رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلدی غالب ہو جائیں گے اگلے چند ورسوں میں اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے اس میں سے خوشین میں آئے گی بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ زبردست تھی اور بڑا مہربان دی وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی اب یہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا جس سے یہ چیز آپ کو ہوگی یہ بالکل جیسے آج کل ٹی وی میں اور اخبارات میں یہ خبر آ رہی ہوتی ہے نا کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے معاملہ تو اس سمانے میں ظاہرہ اخبارات نہیں تھے لیکن انفرمیشن جو لوگ بھی سفر کرتے تھے تو وہ انفرمیشن لے کے بتاتے تھے تو یہ اب آپ خود یورپینز نے جیسے اپنی اسٹری لکھی ہے تو ان کی سب سے بڑی سپر پاور یہ رومن ایمپائر تھی اور یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو آپ کو بلو کلر کی آ رہی ہے تو ان کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کل کے ترکی سے لے کے اور ان کا یورپ کا بڑا حصہ چلتے چلتے فلسطین اور فلسطین سوری اس میں آپ چلتے جائیں تو یہ اسپیشلی سپین کے علاقے تک ان کے حکومت تھی اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا یہ فتح بھی کر چکے تھے کہ یہ پورا آج کل کا سیریہ اسرائیل ایجپٹ ایریٹیریہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ مراکش تک ادھر فتح کر لیا تھا اور پھر باقی اور ملکوں میں تھی حکومتیں لیکن وہ سب بھی ان کے انڈر رہتی تھی تو اس لئے اسے ان کی پاور تھی کہ پورے یورپ میں یعنی آپ کہہ لیں کہ جرمن سے لے کے اور پھر اس طرح افریقہ کے ممالک بھی ان کے انڈر رہتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ ان کو کسی حد تک حکومت دی ہوئی تھی لیکن ان کا کنٹرول جو ہے وہ رومن امپائر کا اور اسی پہ اب انگلیش کی کوئی بھی ہسٹری کی بک پڑے تو وہ رومن امپائر پہ ہی زیادہ ان کی بات چلتی اس کے مقابلے کی سیم ایک بڑی سپر پاور دنیا میں تھی وہ پرشین امپائر تھی جس میں ان کا ایران اراک یہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ افغانستان پھر پاکستان کا بلوچستان اور سندھ کا کچھ حصہ پھر اسی طرح ان کا یہ اسبکستان تاجکستان یہ ملک بھی ان کے انڈر تھے اور چھوٹی چھوٹی اور ریاستیں بنی ہوئی تھی لیکن کنٹرول پیچھے سے پرشین امپائر گئی چلتا تھا کہ یہی دنیا کی دوسری سپر پاور تھی اور ان کے ساتھ ساتھ پھر عرب علاقوں میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں عربوں نے بنائی تھی لیکن ان کا کنٹرول یا تو پرشین امپائر کے ساتھ تھا یا پھر رومن امپائر کے ساتھ تو اب وہیں سے یہ خبریں چل رہی تھی اور چلتے چلتے اب مکہ کے جو منکرین تھے وہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان پر سائیکولوجیکل ہی ٹورچر تو کرتے ہی ہوتے تھے اور جن پر جسمانی جن کو یہ تنگ کرتے ہوتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حل کیا تھا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدہ اور خریدتے ان کو آزاد کر دیا پھر ان کو یہ اسپیشلی ایریٹیریہ کا جو ایریہ حبشہ جسے کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ پہنچ گئے تھے اور وہ بھی رومن امپائر ہی کا ایک حصہ تھا لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ تھی تو چلو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بارال کنٹرول رومن امپائر کا تھا اور یہ کرسچینز ہی تھے تو یہاں پہ صحابہ اکرام چلے گئے تھے جو بہت مشکلات میں تھے باقی جو تھے تو ان کو یہ انہوں نے اب ہوا کیا کہ اس زمانے میں یہ اسپیشلی سکس ہنڈرڈ ون ٹو سکس ٹونٹی نائن ان سالوں میں اسوی کلنڈر کے لحاظ سے دیکھئے تو ان میں یہ جنگیں ہوئیں تھیں اور بہت جنگیں ہوئیں اور اس میں پرشین امپائر یہ فتح ہو رہی تھی اور انہوں نے ترکی کا کچھ حصہ کچھ سیریہ کا حصہ وہ فتح کر چکے تھے تو کچھ حصہ کر چکے تھے اور اب یہ لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے میں چلتے چلتے تو وہ یہ پورا فلسطین بھی فتح انہوں نے بڑا حصہ کر لیا اور اب وہ ایجپٹ تک پہنچ گئی تھی یہ اب دیکھئے کہ ایران کی اس زمانے میں کیسی پاور تو اب وہ ہوا یہ کہ ایک تنس کے طور پہ منکرین نے صحابہ کرام کو کہا کہ جی دیکھو جی ہمارے جو مشرق بھائی ہیں نا وہ دیکھو اس طرح سے فتح ہو رہے ہیں تو تم لوگ اسی طرح ہی فتح ہی رہے ہیں ہمیشہ ہمارے انڈر ہی رہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ توحید کے ماننے والے تھے اور رومن ایمپائر کے جو لوگ تھے یہ کرسچنز تھے اور وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے تو ان کا سٹیٹس بھی توحید کا تھا تو ان کا کہ دیکھو وہ جیسے تمہارے یہ بھائی ہیں نا ان کو ہر آ رہے ہیں تمہیں بھی ہم اسی طرح مار دیں گے سب کچھ کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ یہ پیش کوئی کی کہ جناب یہ رومن ایمپائر یہ ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن کچھ چند سالوں میں یہ پوری طرح فتح ان کی آ جائے گی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مدد فرماتا اور یہ سارے معاملے آلوں گے تب دیکھئے کہ اس سے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی یہ ہو گیا کہ جناب ہمارے اپنے توحید والے بھائی جس طرح وہ ایک ان کی فتح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی فتح ہو جائے گی ان کو بھی ایک امید لگ رہی تھی آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جب یہ رومن ایمپائر جو ہے یہ کس طرح سے یہ کرسچینٹی پہ آئی تو یہ آپ نے پڑے ہو گئی کچھ مدنی صورتوں میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کہتا کہ بھی آپ یہ میسیج آپ پورے رومن ایمپائر میں کریں کہ حکومت ان کی وہیں پہ تھی ان کی حکومت اراؤنڈ سیون ہنڈڈ بی سی میں شروع ہوئی تھی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک آتے ہوئے 1300 تیرہ سو سال گزر چکے تھے تو یہ ان کی حکومت یہ سفر فاور بن چکے تھے تو اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ ہواریوں نے اس پوری رومن ایمپائر کے ہر ہر چک پہنچ کے دعوت پہنچاتے رہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے برکب دی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے لگے لاتے اور 330 سی ای اسی کلندر میں 330 میں یہ واقعہ ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کانسٹنٹ ٹائم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور جب وہ ایمان لائے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہونا تھا کہ بادشاہ جس مذہب کو مان لے تو سارے لوگ انہی کو مانتے ہوتے تھے تو پھر پوری تو یہ ان کی پوزیشن تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ توہید پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان میں غلط فہمی ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا لیکن پھر بھی اصل توہید کو مانتے ہیں لیکن چلو ان کو بھی انہوں نے اس طرح سے سمجھ لیا غلط فہمی ہوئی تو یہ ایک سیچویشن تھی تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو فتح ہوگی تو اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کچھ سالوں میں ہوگی تو اب منکرین کی جو مغلوبیت ہے اس کی پیشگوئی بھی اللہ نے کی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں پہنچ رہی ہے ان منکرین یہ بھی مغلوب ہوں گے رضل کیا ہوگا وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بلکل ہی بے خبر ہیں کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو اس کے درمیان میں ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لئے پیدا کیا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت سے جو اپنے رب سے ملاقات کو مانتے ہی نہیں کہ خود سوچ لو زمین آسمان کو آج کل جس ڈیزائن میں بنایا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم کے لئے رکھا ہوئے اس کے بعد پھر ہمیں یہ ایک اندازہ ملتا ہے کہ یہ جتنے سیارے ہیں کہ جس میں انسانیت رہ سکتے اس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا ملا کے اس کو جنت بنا دے گا لگتا ہے یہ اندازہ یہ تو یہ ایک سیچویشن طبیل اللہ کے ملاقات کو مانتے ہی نہیں کہ بس ہی یہی زندگی جب کچھ ہے اولم یسیر فی الارضی فیمزر کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة وآثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ بی یظلیم هم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون کہ یہ زمین میں چلے پھر نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے اور ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے انہوں نے زمینیں خوب جوتی کہ انہیں ذرخیز بنائیں اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے عباد کیا اس سے کئی زیادہ انہوں نے اسے عباد کیا تھا اور ان کے رسول ان کے پاس نایت واضح ثبوت لے کے آئے تھے لیکن نہیں مانے اور صدا پائی تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے یہ وہی بات ہے کہ جو پچھلی سورة الانقبوت میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے عرب کے آس پاس کے علاقے میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آن ورڈ تو جنہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے تھے تو ان کو اس زمین میں بہت اچھا انہوں نے ایگریکلچر بہت اچھی کی انہوں کہ جو ایمان لائے تھے ان کو بہت کچھ ملا بھی یہ آجرتا تو یہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس سے کہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ منکرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بھی اب اسی طرح مغلوبیت میں آ جائیں گے اور پریکٹیکلی پھر آئے بھی لیکن ابھی تک تو یہ مکہ میں چند لوگی ایمان لائے تھے اور میجورٹی ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہارے یہ جتنے لیڈر ہیں مارے جائیں گے تو یہ پھر پریکٹیکلی ہوا تھے اب دیکھتے ہیں کہ اب مزید کیا فرمایا پھر برا کرنے والوں کا انجام پہ بلاخر برے ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان کا مزاق اڑاتے رہے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے تو یہ تو آخرت میں فرمایا یہ ہوگا تم دیکھو گے کہ ان کے ٹھرائے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہوں گے اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں تو یہ تو اصل آخرت ہے کہ جس میں ہونا تو اب اسی سے یہ آرہا تھا کہ یہ جو منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ تو اسی دنیا میں ان پر صدا آ جائے گی اور جو صحابہ اکرام ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں عجر ملے گا تو یہی ایک سیمپل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آخرت میں کرنا تو اب پھر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان کے ریزلٹ کیا ہوں گے پھر جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہوں گے وہ ایک شاندار باغ میں انجوائے کرتے ہوئے شامل کیے جائیں گے اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہی عذاب میں پکڑے میں ہوں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْ سُونَ وَحِينَ تُصْمِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَابَاتِ وَالْحَرْدِ وَعَشِيَّنُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم زہر کرتے ہو تب یہ اہلِ ایمان کو بتایا گیا کہ آپ اس وقت یہ کر لیجئے کنفرم ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک شاندار باغ میں جنت میں آپ جائیں گے تو یہ تو آخرت کی بات ہے اور اب بتایا کہ آپ اس وقت یہ کیجئے کہ صبح اور شام یعنی یہ کیا ہوئی فجر اور اثر اس میں آپ اللہ کی تسبیح کریں یعنی نماز بھائیں پھر بتایا کہ عشاء کے وقت بھی اور پھر زہر کرتے وقت بھی یعنی دوپہر میں بھی یہ کریں یعنی زہر کی نماز بھی پڑھیں اور عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور شام میں پھر اثر بھی ہے اور مغرب بھی ہے تو یہ وہ ٹائم ہے تو فرمایا کہ اس میں کریں تو وہ پھر حکم یہی ہوا کہ بھی آپ کریں اور آج کل ہم بھی نماز اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نماز ہمیشہ اسی ٹائم پہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ٹائم نہیں ہر نماز میں جو فرض ہے وہ صرف پانچے منٹ کی ہے یعنی آپ پانچوں کو آپ ٹوٹل کرلیں سیونٹین رکت بنتے ہیں چلو ٹوینٹی منٹ کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوتا ہے گفتگو کرنی ہوتی بس یہ نماز ہے تو یہ کرنی ہوتی ہے یہ حکم تب یہ دیکھئے کہ یہ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے ریزلٹ جو بتایا تھا کہ یہ کچھ چند برسوں میں فتح ہو جائیں گی تب یہ دیکھئے کہ سکس سیرو ون ٹو سکس ٹوینٹی نائن کی جنگیں ہیں تو یہ سکس سیرو ون سے لے کہ سکس ٹوینٹی ٹو تک مسلسل پرشین ایمپائر ہی فتح کرتی رہی انہوں نے ترکی کا بڑا حصہ سیریہ پلسطین ایجیپٹ کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے اور رومن ایمپائر کے اب بادشاہ نے مجبوراً یہ ہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو استمبول میں ہی اپنا کیپٹل بنایا تھا ورنہ پہلے اس نے سیریہ کے علاقے میں دمشق میں اپنا کیپٹل بنایا ہوا تھا لیکن اب وہ ہار ہو گئے تھے اور اب وہ استمبول میں پہنچ گیا تھا اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا یہ وہ رومن بادشاہی کا نام تھا جن کو کانسٹنٹائن انگلش میں اب کہہ لیں یہ یورپین زبان میں کہہ لیں اور عربی میں اسے قسطنطنیہ کہہ دیتے ہیں تو یہ ہی تھا اور وہ ہی وہ شہر ہے جس کا نام اب استمبول ہے تو یہ کیپٹل تھا ہم کا چلے گئے لیکن پھر ان کے بادشاہ نے سکس ہنڈرڈ پونٹی ٹو سی ای میں دوبارہ اپنی ایفٹ کی اور پوری کرتے ہوئے ترکی کا بڑا حصہ فتح کیا واپس اور پھر مزید آگے چلتے چلتے پھر انہوں نے پورا سیریہ اور فلسطین ایجیپ پورا واپس لے لیا مل گئے انہوں عراق کا بھی بڑا کچھ حصہ ان کے ہاتھ میں آئے اور یہ چلتے چلتے سکس ٹوئنٹی نائن پہ وہ اپنے اروج پہ پہنچی اور تب جا کے جنگیں ختم ہوئی تو سیم آپ دیکھئے کہ بالکل وہی ٹائم ہے وہی ٹائم لائن ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سکس ٹوئنٹی ٹو میں آپ نے اجرت کر کے قریش کی جنگ ہوئی بدر میں اور اس کے لیڈر سارے مارے گئے سیونٹی لیڈرز مارے گئے اب جو باقی رہ گئے وہ بھاگ گئے کچھ قیدی ہو گئے چلو وہ بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بھی آپ یا تو کیش دیں یا پھر آپ نہیں کر سکتے تو آپ صرف سرویسز کر لیں کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دیں اور آپ کو مداد کر دیں گے کر دیا پھر گئے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا لیکن اس میں بھی ان کی بڑی تعداد ماری گئی اور تھوڑے سے کچھ گھنٹے کے لیے صحابہ اکرام کو مشکلات ہوئی لیکن پھر بھی یہ سب نکل کے بھاگے اس کے بعد پھر انہوں نے سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے کوئی تیس ہزار کے قریب لشکر کو مدینہ میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تھنڈی ہمائیں لگا دی کہ وہ پھر اس میں ڈر کے اور اپنی بلکل اتنی سردی انہوں نے نہیں گھوڑ کی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور پھر وہ ایسے بھا گئے وہاں سے کہ اس کے بعد کبھی نہیں آئے اور پھر اس کے مزید تین سال بعد ایک سکس ٹرینٹی نائن اس ہی کلینڈر میں کہ جب محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ فتح کر لی اور پھر اس کے مزید ایک ڈیڑھ سال میں جاتے بھے سکس ٹھرٹی ون تک جا پورا عرب یہاں پہ رسول اللہ کی حکومت بن گئی اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ پھر مزید کوئی دس پندرہ سال میں آپ کے خلفاء راشدین ابو بکر اور عمر کی ملٹری نے پوری رومن امپائر کا یہ پورا جتنے فریقی اور فلسطین کا سیریہ کا ایریا پورا فتح کر لیا اور اسی طرح جو پرشن امپائر تھی اس کو ایراک ایران پورا فتح کرتے کرتے افغانستان کا حصہ بھی فتح کر چکے ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ دونوں سپر پاورز بھی گئیں اور اب سپر پاور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے صحابہ دیکھنے اس کو ہماری نہیں بلکہ اپ یورپین نے جو ہسٹری لکھی انہی کو پڑھ لیں تو ان سے آپ کو آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے پھر یہ جزا تیار ہے تو ہم یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہسٹری کے بڑے سوالات ہوں وہ ایمیل کر اگلے لیکچرز میں ہم کور کرتے ابھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ پوچھ لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا